بھارت میں سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل جس کو کیب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے راجہ سبہ سے پاس ہو گیا اور اس بل کے پاس ہوتے ہی بلکہ پاس ہونے سے پہلے ہی راجہ سبہ سے نورتھ ایسٹ انڈیا میں پورٹیس ہونے شروع ہو گئے اور جو کنسرن سامنے آئے وہ یہ کہ جو بنگولی اس وقت رہ رہے ہیں اسام میں یا نورتھ ایسٹ کی دوسری سٹیٹس میں ان کو سٹیزنشپ مل جائے گی اور جو لوکلز ہیں ان کی اپنے ریزرویشنز ہیں اور یہ بھی ریزرویشنز ہیں کہ اور شاید بنگولی آ جائیں گے تو یہ ریزرویشن ہے on the other hand جو illegal بنگولیز ایک طرح سے کوٹ ان کوٹ رہ رہے تھے ان کو اب سٹیزنشپ مل جانے کا امکان ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ تو ہے نورتھ ایسٹ انڈیا کی سیچویشن کیب کے حوالے سے اور باقی بھارت میں اس کے بارے میں جشن بھی منایا جا رہا ہے اور کانگریس پارٹی اور اپوزیشن اور ایکسٹریم فار لیفٹ کا میڈیا اس کی مخالفت بھی کر رہا ہے اس سارے انیلیسس کی طرف میں جاؤں گا مگر سب سے پہلے جو سب سے irrelevant اور irrational جو ایک طرح کا ٹویٹ آیا وہ as usual پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کا آیا دیکھئے وہ اپنی ٹویٹ میں کیا کہتے ہیں عمران خان کہتے ہیں ہماران خان یہ بات کرنے مجھے جو ایسیم حضی طرف میں جو ایسیم ایسیم حضورت کے لئے جو آپ حضورت کے لئے جو پاکستان اسے اس لئے رسزیم حضورت کے لئے ۔ ایسیم حضورت پر گئیے نید جو جو government. Look who's talking. عمران خان یہ بات کر رہے ہیں جس کے اپنے ملک کے جو احمدی ہیں وہ اگر پاسپورٹ پہ یہ نہ لکھیں کہ وہ احمدی نہیں ہیں اپنے آپ کو نان مسلم ڈیکلیئر نہ کریں تو ان کو پاسپورٹ نہیں مل سکتا. یہ وہ میں irresponsible کہوں گا لفظ تو میرے پاسپورٹ سخت ہیں اس شخص کے لیے مگر یہ ایک irresponsible ورلڈ لیڈر ہے جو ایک ملک کا آہ پرائم منسٹر ہے اور یہ بات وہ کر رہا ہے اس کو شرم آنی چاہیے کم از کم اتنوں تو میں ضرور کہوں گا شیم آن عمران خان پہلے اپنے مسائل فکس کرو جو منورٹیز چاہے ریلیجیس منورٹیز ہوں پاکستان میں اور چاہے پاکستان کی ایتھنک منورٹیز ہوں ان کے ساتھ جو برا سلوک ہو رہا ہے میں نے اسی سرسہ میں ایک ٹویٹ کیا تھا عمران کو ایڈرس کرنے کے لیے وہ ٹویٹ میں پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک وائیڈر لیول پہ میں نے جب عمران کا یہ ایک شرمناک ٹویٹ آیا تو میں نے کہا ممت Haben، جب مع partisan حاتن میں کی rayز مران کا جسل 있을 پیرویا ، مرسیح من جسلگ ساکتان اور ہاد سلة حاتوں اچھل و slightly ش gains گرام کرنے کے لیے، کسLou امادوں کو در there to行چنید اور بنکہ واainted رہد ٹویٹ اضکwachی ملک ہے اور برہزاران کو καعتادر سلید، سبور کرنے ہیں OUR جوئی لوجود میرے اس ٹویٹ کو بھی آہ سوشل میڈیا پہ کافی ری ٹویٹ کیا گیا اور اس پہ کافی بات چیت ہوئی وہ اس لیے کہ ابھی حال ہی میں رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی چھے سو تیس جن میں سے آلموس میجورٹی جو اے وہ کرسچن بچیوں کی جو بنگلہ دیش میں جن کی انفورس میریجز ہوئی اور موسٹ آف دیم آر ورکنگ ایس سیکس سلیب اور یہ شخص اور اس کی کبینہ کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پتہ ہی نہیں ہم تو اس پہ بات ہی نہیں کریں گے ہم اپنے پاکستان چائنہ کے ریلیشنشپ کو خراب نہیں ہونے دیں گے once he was asked عمران خان was asked by a reporter کہ چائنہ میں جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے ان کو جو concentration camp میں رکھا ہوا ہے کبھی آپ بولتے کیوں نہیں ہیں تو اس بشرم آدمی نے کہا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یعنی پوری دنیا کو پتہ ہے جانے نہ جانے تو گل ہی نہ جانے باغ سارا جانے ہے یہ والی کیفیت ہے اور کس بغیرتی کے ساتھ یہ ٹویٹ کرتا ہے اور پھر یہ ایک بھارت کی سب سے بڑا منڈیٹ لینے والی گارمنٹ کو فاشس گارمنٹ کہتا ہے نہ اس کو گارمنٹ کے نویت کا پتہ ہے کہ بھارت کی گارمنٹ اس وقت جو ہے وہ کس نویت کی ہے کتنا بڑا منڈیٹ ہے نہ اسے اس کو آر ایس ایس کا پتہ ہے مگر وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتا اور پھر کریڈیبلیٹی اس کی بات میں کیا رہے گی اس کی بات دنیا میں کون سنے گا اسی لیے تو بھارت کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز کے سپوکس پرسن مستر رویش کمار نے جو آج ہی بات کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان کا ویڈیو کلپ دیکھی انہوں نے کیا پتے کی بات کی ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پرائی منیسٹر کا ہر جو بیان ان وارنٹیڈ گریچوٹیس بیان کا مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہر بار مجھے جواب دینا چاہیے ہر بار ان کی دکھل انتاجی ہوتی ہے ہماری انٹرنل میٹرز میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا چل رہا ہے ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے ان کے اپنے ریلیجیس مینورٹیز کے لیے اور جو ان کے کونسٹیوشن میں امبائیبڈ ہے ان فیکٹ ان کے کونسٹیوشن میں دسکرمنیشن ہے جو ان کا بلیسپیمی لاؤ ہے جو دریکیونیون بلیسپیمی لاؤ ہے اور جو ان کا جو سٹیٹ کا جو رویہ ہے مینورٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس پر جیادہ دھیان دینا چاہیے اور ان کو ان کا پروٹیکشن انشور کرنا چاہیے ان کا جو رائٹس ہے جو کونسٹیوشنیس جو مینورٹیز کے رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اس کے بجائے کی ہر بار جو بھی ہمارے دیش میں ہوتا ہے اس پر ایک کمپلسیولی ایک بیان دینا ہے یہ ان کو اس سے بچنا چاہیے بھارت کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز کے سپوکس پرسن مصر رویش کمار نے شروع میں جو بات کی وہ اگر سمجھی جائے اور عمران کو سمجھ آئے تو پرائم منسٹر عمران کے موہ پر مجھے کہنے دیجئے ایک تماشا ہے کہ وہی کہتے ہیں کہ میں اس کو کیا جواب دوں وہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز کے سپوکس پرسن ہے وہی کہتے ہیں میں شخص کو کیا جواب دوں اس کو تمییزی نہیں ہے کہ انٹرنیشنل افیرز پر کیا بات کرنے ہوتی ہے اور یہ بات ریالیٹی ہے برحال انہوں نے جو بات کی وہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے اور عمران خان کو کوئی انٹرنیشنل نامز فورن ریلیشنز کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے پتہ نہیں کسی اور بات کی سمجھ بوجھ ہے یا نہیں میرے خیال ہے کہ وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے اب ہم اس بل کی بریقیوں اور اس بل کے مسائل کی طرف آتے ہیں اور میں یہاں پر ایک بہت ہی مختصر کلپ بھارت کے ہوم منسٹر شریع امیت شاہ جی کا یہاں پر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں چونکہ اس بل کے حوالے سے وہ ہندو مسلم کا کارڈ بھارت کی اپوزیشن یا بھارت کا جو فار ایکسٹریم لیفٹ میڈیا ہے وہ یوز کر رہا ہے امیت شاہ کیا کہتے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے سنیے اور دیکھئے چیپ جشٹریپ سوپ ہنڈیا بھی مسلمان بنے اس سبھا گروہ کے سبھاپتی بھی مسلمان بنے مانیورت ایلیکشن کمیشن کے چیئرمن بھی مسلمان بنے راشترپتی اوپراشترپتی بھی مسلمان بنے مانیورٹی کو یہاں سنگرکسیت اور سموردھیت کیا بھارت نے وعدہ نبھایا مگر ہمارے تینوں پڑوسی دیشوں نے وعدے کا نبھاؤ نہیں کیا اور اس کے قارن اپنے دھرم کو اپنے سمان کو اپنے پریوار کو اپنے پریوار کی مہلاؤں کی عجت کو بچانے کے لیے وہ اس دیش میں آئے تو منسٹر امید شاہ جی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں مسلمان پریزیڈنٹ بھی بنے سپریم کورٹ کے بھی بڑے بڑے عودوں پر گئے اور ہر شعبے پر چاہے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھارت میں تو یہ ہو رہا ہے بھارت نے تو اس اصول کی پاسداری کی ہے مگر یہ جو پڑوسی ملک ہیں انہوں نے اس اصول کی پاسداری نہیں کی وہاں پر تو کوئی ہندو یا سیخ یا کرسچن اتنے بڑے بڑے عودوں پر نہیں گئے رہا ہے کوئی صدر پاکستان نہیں کوئی وزیر آزم نہیں بنا ویسے تو آئین میں لکھا ہوا ہے کانسٹیوشن میں لکھا ہوا ہے پاکستان کے کہ نان مسلم اس طرح کے بڑے عودے پر یعنی ہیڈ او دا سٹیٹ نہیں بنے گا کانسٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ احمدی نان مسلم ہیں یعنی وہ جو مسلم ہیں ان کو نان مسلم قرار دیا ہوا ہے تو شرم آنی چاہیے اسی لئے تو منسٹی آف ایکسٹرنل افیرز کے سپوکس پرسن نے واضح طور پر کہا تھا کہ یہ کانسٹیوشن ہی پاکستان کا دسکریمنیشن کی بنیادوں پر کھڑا ہے اب امیر شاہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل کھل کے کہہ رہے ہیں کہ اس سے اس بل سے بھارت کے مسلمانوں کو تو کسی قسم کا کوئی تریٹ نہیں ہے چیلنج نہیں ہے یہ تو صرف اور صرف بھارت سے باہر بسنے والے جو ہندو سیکھ کرسٹینز اور دوسری جو مائنورٹیز ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کی بات کر رہا ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں موسٹلی ان پاکستان اندین ان افغانستان اند سامن بنگلہ دیش آپ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ صرف یہ بات کر رہا ہے یعنی ہیومن رائس کی پرٹیکشن ان پرسیکیوٹڈ مائنورٹیز کو دینے کی یہ بل بات کر رہا ہے جس کو امران خان جیسا سپرفیشیل اور ہالو انسان سمجھی نہیں سکتا دکھ کی بات یہ ہے کہ اسی بل کو بھارت کی سمجھدار اپوزیشن بڑے بڑے لائک لوگ ہیں ان میں وہ اور کچھ فار لیفٹ کے لوگ اور کچھ ایون سینٹر لیفٹ کے لوگ بھی اور ایکسٹریم لیفٹ کے لوگ بھی اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بل ہے یہ اصل میں ٹو نیشن تھیوری کو اب لا رہا ہے بھارت میں بھائی یہ ٹو نیشن تھیوری کو تو ختم کر رہا ہے یہ بل وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں ہے کوئی دوری ہم تو استقبال کرتے ہیں پرسیکیوٹڈ کمیونٹیز کو یہ بات بار بار کر رہے ہیں بھارت کی اپوزیشن کے لوگ اور کچھ اور جو فار لیفٹ کے میڈیا کے لوگ جی اس میں مسلمانوں کا نام نہیں ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر مسلمان پرسیکیوٹڈ ہوں تو ان مسلمان ملکوں میں ہمارے پاس آ جائیں جیسے وہ شیعہ کی احمدیز کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے تو آلریڈی بھارت کا جو لا ہے جو بھارت میں سیٹیزن شیپ اور امیگریشن کا جو ہے اور ریفیجی کا ہے وہ تو آلریڈی موجود ہے اس کے تحت اگر کسی کو کوئی تھریکٹ ہے تو وہ اپنی ثبوت کے ساتھ پیش کرے پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کینڈا میں کوئی ریفیجی سٹیٹس اپلائی کرتا ہے تو وہ اس کو پورے ثبوت دینے ہوتے ہیں کہ اس کیوں پرسیکوشن ہو رہی ہے بہت سارے دنیا کے ملکوں میں آپ کو ثبوت دینے ہوتے ہیں تو وہ تو آلریڈی موجود ہے بھارت کے مسلمانوں کو خطرہ کوئی نہیں ہے ان کا تو نام بھی منشن نہیں ہے وہ بھی نہیں سکتا وہ تو بھارت کے صدا سے شہری ہیں اور صدا شہری رہیں گے ایسا ان کا اس میں کیا مسئلہ ہے ان کا یہ کمیونل کارڈ کیوں لائے جا رہا ہے اپوزیشن ان کے نام پر کیوں پولیٹکس کر رہی ہے یہ بھارت کا برحال انٹرنل معاملہ ہے ایس کومنٹیٹر ہم اس بات کو سامینے سے کاثر ہیں البتہ میڈیا پہ ہم اس لیے کڑی تنقید کرتے ہیں کہ میڈیا ہمارے اپنے برادری کا حصہ ہے ہم ان کے ساتھ یہ ایک ریشنال ڈائلوگ کرنا چاہتے ہیں اس ریشنال پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس کیا لوجک ہے کہ جب آپ جو فار لیفٹ کے لوگ ہیں بھارت کے میڈیا کے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بل ہے یہ ہندو مسلم کی ڈیوائیڈ ہے بھئی کیسے ڈیوائیڈ ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناہ کیوں تھیوری کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اس بل کے ذریعے بھئی کیسے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے جناہ نے تو الگ کیا تھا نا ہندووں کو اور دوسری مائنورٹیز کو مسلم سے یہ کہہ کے کہ ہم ایک مسلم سٹیٹ بنائیں گے اور پھر اس کے بعد ایک کنفیوزڈ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ نہیں ایسا مطلب نہیں تھا میرا میں تو اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں اب پاکستان بن جانے کے بعد سب محفوظ ہیں پھر بنایا کیوں تھا تو نیشن پہ بیسے کنٹری بہرحال وہ ایک کنفیوز انسان تھا اور پپٹ تھا اس وقت کی بیٹش سامراج کے ہاتھوں بہرحال وہ تو جو ہوا سو ہوا مگر اس کو تو انڈو کر رہا ہے یہ بل اور یہ فار لیفٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اصل میں پھر وہی والی سیچویشن لا رہا ہے مودی سرکار کہ وہی ٹو نیشن تھیوری کو لا رہے ہیں اس ٹو نیشن تھیوری کا اس بل کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ لوجک بالکل سمجھ سے باہر ہے مگر بہرحال وہ یہ بات کرتے ہیں اور اسی صلحہ میں اپوزیشن بہرحال اپنے پورٹس کو لے کر اپنے نیریٹیو کو لے کر چل رہی ہے ہم آپ اپوزیشن کے پوائنٹ ویو کا بھی ایک کلپ دیکھتے اور سنتے ہیں میں اس بل کو پھارتا ہوں یہ ہندوستان کو تو نہیں کوشش کر رہا ہے سیڈیزن ایمنمنٹ بل ہمارا یہ سٹینڈ ہے سرکار اس کو واپس لے یہ ظالمانہ بل ہے سرکار اس کو واپس لے سرکار اس کو جو ہے واپس لے ہم لوگ یہ حسام ایکوڈ کے خلاف ہے یہ کانسٹیٹیشن کے خلاف ہے اور یہ ہمارے دھرم بکستہ جو پورے پورے ہندوستان میں ہندو مسلم مل کے سو سو سال سے ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں یہ اس کے خلاف ہے یہ ہندو مسلم کے اندر لڑائی لگانا چاہتے ہیں یہ بنگالی حسامیوں کے اندر لڑائی لگانا چاہتے ہیں یہ بیواج انڈ ڈیوائیڈ انڈ رول کا ان کا پولیسی ہے اس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہماری پارٹی اس کے خلاف ہیں ہندوستان کے مسلم لیڈرشپ یہ بات کر رہے ہیں ایک نے تو کہا مصر اویسی نے کہ میں اس بل کو ہی پھاٹتا ہوں دوسرے لیڈر نے کہا کہ یہ جو بل ہے یہ ہندووں اور مسلمانوں کے بیچ میں خلیج بنا رہا ہے ان کو الگ لگ کر رہا ہے ان کے بیچ میں لڑائی کرانا چاہتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ بل تو نہیں کرانا چاہتا مگر یہ لیڈر شاید کرانا چاہتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بل بنگالیوں اور اسامیوں میں آپس میں لڑانا چاہتا ہے تو یہ ایک پولیٹیکل سیچویشن ضرور ہے اس کو میں سمجھ سکتا ہوں جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو ان علاقوں میں بسنے والے لوگ ہیں نارتھ ایسٹ ایسیا میں جیسا نارتھ ایسٹ انڈیا میں معاف کیجئے گا جن کے بارے میں میں نے ابھی کہا کہ ان کی ریزرویشنز اپنی لوکل قسم کی ہیں کہ جو بنگالی وہاں پہ الیگل رہ رہے تھے ان کو سٹیزن شپ مل جائے گی اور بھی کچھ ہندو بنگالی آ سکیں گے تو ان کی ریزرویشنز ہیں کہ شاید وہ ہمارے ریسورسز کو کنزیوم کریں یہ یہ ایک ہے اس پر اب بھارتی سرکار یقیناً کچھ نہ کچھ کرے گی جو بیلنس ہے وہ کرے گی جو لوگ آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں جو الیگل رہ رہے ہیں آف کورس وہ تو سماج کا حصہ بن چکے ہیں وہ تو کسی کے ریسورسز کیا کھائیں گے وہ تو خود ریسورسز جنریٹ کر رہے ہیں اپنی زندگیوں کو آگے لے کر جانے کے لیے میں اس پر تھوڑی دور بات بات کروں گا کہ آفٹر آل امیگریشن جب ہوتی ہے جیسے ہم لوگ یہاں امیگریٹ کر کے کینیڈا آئے تو امیگریشن کے نتیجہ میں کیا ہم امیگریٹ سے ہوتے ہیں یا دنیا میں کہیں پر بھی نئے جانے والی امیگریٹ شہری جو ہوتے ہیں کیا وہ صرف ریسورسز کو ہی وہاں کے کھاتے ہیں جہاں جاتے ہیں یا وہاں پہ جنریٹ بھی کرتے ہیں یہ میں ابھی تھوڑی دیر بات بحث کروں گا مگر اس سے پہلے وہ جو مسلم ہندو کارٹ کی بات کر رہے ہیں اس پر میں تھوڑی سی اور بات ایک اور انگل سے کرنا چاہوں گا نہ تو اویسی صاحب نے نہ دوسرے مسلم ریڈٹ نے شیعہ احمدیز کی بات کی لیکن کچھ اور لوگ کر رہے ہیں میڈیا کے لوگ کر رہے ہیں کہ جی جو احمدیز فور انسٹینس پاکستان میں ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے ان کو بھی شامل کیا جا سکتا تھا بدقسمی دیتے پاکستان میں تو ان کو مسلمان نہیں مانا جاتا افحانستان میں بھی یہی صورتحال ہے بنگلہ دیش نے کوئی قانون تو ان کے خلاف پاس نہیں کیا مگر وہاں پر بھی گراؤن لیول پہ جو مسلم کمیونٹیز ہیں وہ احمدیز کو مسلم تو نہیں مانتے یہ تو ایک ریالیٹی ہے مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ احمدیز کی اکثریت پاکستان کے پنجاب سے تعلق لگتی ہے اور احمدیوں کا جو مین جو روحانی جگہ ہے جہاں پر ان کے گروہ جناب مسیح ماؤت حضرت غلام احمد پرویز پیدا ہوئے تھے تو وہ تو وہ جگہ تو بڑی سیکیور ہے بھارت میں کادیان کے نام سے اس علاقے کا نام ہے تو وہاں تو کوئی ایشو نہیں ہے مگر جو پاکستان میں احمدی ہیں اور احمدیوں کی جو ایک بڑی لیڈرشپ ہے پوری دنیا کے احمدیوں کی وہ تو انگلنڈ میں ہے میں یہاں پر ایک چیلنج کرتا ہوں اپنے احمدی بہن بھائیوں کے ساتھ میں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے اور ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے خلاف آخری سانس تک میں ان کے ساتھ رہو گا مگر ان سے بھی تو توکو کرتا ہوں کہ کیا کبھی انہوں نے بلوچوں کے ساتھ ہونے والے ظلم جو پاکستان آرمی کا ظلم ہے کبھی ساتھ دیا احمدی لیڈرشپ نے کبھی ساتھ نہیں دیا لیڈرشپ نے کبھی کوئی ایسا بیان نہیں دیا اگر دیا ہو تو مجھے دکھائیں on reckon دکھائیں مجھے اس کا مطلب کیا ہے کہ احمدی لیڈرشپ اور most of the احمدی کمیوٹی پاکستان کی پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہے اور یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر ان کو پاکستان سے کیا خوف ہے یقینی دوربن کو خوف ہے یہ مجھے پتا ہے کہ ان کی زندگی وہاں اجیرن ہے مگر اگر ان کی زندگی اجیرن ہے تو وہ کیوں نہیں بولتے قتیل شوائی کا ایک شعر ہے قتیل اس سا منافق کوئی کیا ہوگا جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا تو یہ کیا ہے میں اپنے احمدی بائی بائیوں سے آج پوچھتا ہوں یہ کیا ہے کہ کیوں آپ ظالم کے خلاف نہیں کھڑے اٹھے کیوں آپ پاکستان آرمی کے سب سے بڑے پرستار ہیں آپ کی مجورٹی اور آپ کی لیڈرشپ کا کوئی ایک بیان نہیں ہے ایسا آج تک جس میں آپ نے ہندو بچیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کی مخالفت کی ہو دکھائیے مجھے آن ریکٹ میں اپنی جو احمدی برادری اس کی لیڈرشپ سے انگلنڈ میں بیٹھی ہوئی ہے اور جو دنیا بھر میں ان کے سینٹرز ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں شو میہ سٹیٹمنٹ کہ آپ نے کبھی ہندو بچیوں کا جو پاکستان میں فورس کنورجن میریج ہوئی کبھی آپ نے اس پر بیان دیا ہو شو میہ سٹیٹمنٹ کبھی آپ نے شیعہ برادری کے ساتھ ہونے والے ظلم کے ساتھ دیا ہو ظلم کی مخالفت کی ہو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور اسی طرح میں شیعہ جو لیڈرشپ اور ان سے بھی پوچھتا ہوں کبھی انہوں کبھی آپ نے لیڈرشپ نے میں ایک افراد کی ستہ کی بات نہیں کر رہا کبھی شیعہ لیڈرشپ مرکزی لیڈرشپ نے ایمدیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے دونوں طرف ایسا نہیں ہے کیا مطلب ایس کا آپ پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کڑے ہیں پھر تو آپ وہاں پر وکٹم ہوتے ہوئے بھی وکٹم نہیں ہیں پھر آپ کاہے کو سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو کہیں کی جائے پناہ ملے بہرحال دنیا بھر میں میرے ایمدی بہن بھائی آتے ہیں ریفیجی سٹیٹس لیتے ہیں ان کو ملتا ہے ان کو ملنا چاہیے وہ واقعی اس کے حق دار ہیں مگر دوسری طرف وہ ظلم کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے ہیں یہ بات اپنی جگہ پہ ایک ریالیٹی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اگر ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارے ساتھ اور برا سلوک ہوگا ایسی بات نہیں آپ ان ظالموں کی حمایت بھی کر رہے ہوتے ہیں ریکڑ ہے آپ اسی فوج کی آپ کی لیڈرشپ آپ کا میڈیا کے بہت سارے لوگ اسی ظالم فوج کی حمایت کرتے ہیں صبح و شام جنہوں نے ملائیت کو پاکستان میں پروان چڑھائی تو برحال یہ ایک اپنی جگہ پر علمیہ ہے برحال اور ہم بھارت میں ہونے والے جو ویرود ہیں جو پروٹیسٹ ان کی بات کر رہے ہیں میں وہاں پر ایک پروٹیسٹ کی جلکی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہتا ہوں جو نارت ایسٹ انڈیا میں ہو رہے ہیں ایک چھوٹی سی جلکی بھی ویسا کیجئے دیکھئے سب سے پہلے ہم لوگ جو چاہتے ہیں بولنا کی جو ہمارا دیش ہے انڈیا جو ہے اوہ انڈیا ریلیجین کوئی ایک ریلیجین کا کوئی ایک ریلیجین کا دیش نہیں ہے ایک دھرما نیرابیکش دیش ہے سیکولر دیش ہے یہاں پہ سٹیٹ جو ہے سٹیٹ کوئی بھی ریلیجین کو سپیسل پاوار یا پہ سپیسل کچھ معنی میں ٹریٹ نہیں کر سکتا ہے برحال بھارت کے نورت ہیسٹ خاص طور پر جو پرٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کی ایک جھلک آپ کو دکھائی ایک سٹوڈنٹ لیڈر نما شخص جو بات کرتے ہیں وہ اصولی طور پر ٹھیک ہے اور اس کو کون چیلنج کر رہا ہے بھارت تو سب کا دیش ہے لیکن وہ ایک چونکہ جذباتی نوجوان ہوتے ہیں ان کو حق ہونا چاہیے اسی طرح وہ زندگی میں سیکھتے ہیں مگر میں صرف ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایکٹووزم بھارت میں رسپیکٹ فولی ایکسپٹ کیا جاتا ہے مگر آپ اپنی کریڈیبلیٹی کو خراب نہ کیجئے ایک ایرریشنیل بات کر کے یا اللوجیکل بات کر کے لوجیکل بات کریں لوجیک کو سیکھنا ہوگا چاہے آپ ینگ ہوں چاہے آپ سٹوڈنٹ لیڈر ہوں چاہے آپ سینئر پولٹیشنز جب تک لوجیک اور ریشنیل میڈیا اور سٹوڈنٹ آرگنیزیشنز میں اور اپوزیشن کی پارٹیز میں نہیں آتے وہ صرف نہیں کر سکتے اپنے سماج کو بہتر طور سے پھر وہ ایک لڑائی والی ہی صورتحال رکھتے ہیں ایک جو پولرائزیشن کی صورتحال ہوتی ہے اسی کو وہ مینٹین رکھتے ہیں اور اسی پر آگے چلتے رہتے ہیں اسی بل کے حوالے سے ایک تیسرا اینگل بھی سامنے آیا وہ اینگل بڑا انٹرسٹنگ ہے میں یہاں پہ کوٹ کروں گا ارنب گوسوامی صاحب کو ارنب گوسوامی ایک قابل اعترام جنرلسٹ ہیں اور ان کی بھارت میں ایک بہت بڑی فالوشپ ہے بہت بڑی فالوشپ ہے اور پرٹیکیورلی جب سے انہوں نے اپنا ٹی وی ریپبلک شروع کیا اس میں وہ بہت مختلف انداز سے شو کرتے ہیں اور ان کے انداز کا جو شو ہے وہ بھارت میں کانٹروورشل بھی ہے اور اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے مگر وہ ان کا ایک اپنا سٹائل ہے کہ جس میں وہ آٹھ ہٹ دس دس بارہ بارہ لوگوں کو سکرین پہ لیتے ہیں بات کرتے ہیں مجھے سمٹائم فیل ہوتا ہے کہ وہ کسی کا جملہ بھی پورا نہیں ہو پاتا اور وہ شو چلتا رہتا ہے ارنب جو ہیں وہ بی جے پی کی سرکار کے سپورٹر ہیں اپنے خیالات کے وہ یہ سمجھتے ہیں جنورلی سمجھتے ہیں جیسے بہت عد تک میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو بی جے پی سرکار کے جو اقتامات ہیں وہ کافی بہتر ہیں ارنب بھی نیشنلسٹ ہیں اور ہونا چاہیے اس میں کیا بری بات اگرچہ بھارت میں نیشنلسٹ ہونا بہت برا تاثر ہے اسے آپ فار رائٹ کے جس کو عمران خان یا بھارت کے جو فار لیفٹ کے لوگ ہیں وہ نیشنلسٹ جو بھارت کے ہیں اور جو ہندو ہیریٹیج کو ہندوتوہ کی ہیریٹیج کو ایک طرح سے اس کا ریوائیول یا اس کی ایک اوورویلمنگ سیچویشن دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بہت خلاف ہو جاتے ہیں یہ بھی میں اس پہ تھوڑی سی ڈیبیٹ کروں گا مگر میں پہلے ارنب گوشوامی کے تیسرے جو انہوں نے تیسرے انگل اس ڈیبیٹ میں لائے اس بل میں لائے وہ اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بل پہ اس لیے اعتراض ہے کہ یہ جو بل ہے ان فیکٹ یہ بھارت کے ریسورسز کو کنزیوم کرے گا کیونکہ بہت سارے لوگ آ جائیں گے پھر انہوں نے کہا کہ اس بل میں ایک ایک تھوڑی سی ویکنیس پی ایس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی شخص آپ نے آپ کو ہندو سے جاسوس ہیں یا بہت سارے جو ٹیورسٹ پلان کرنے ورے لوگ ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں ان کا یہ کنسرن بلکل جائز ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایک مسلمان کو یا ایک کرسچنز کو بہت مشکل ہے خاص با پاکستان افوانستان اور بنگلہ دیش میں رہنے والے کو کہ وہ پورے کا پورا ہندو یا سکھ کا بہروب دھار کر وہ دھارما کی سارے ریچولز دعائیں یاد کر کے وہ اسی اسی انداز میں اپنے حقوں پیش کریں کہ نہیں میں یہ ہوں بہت مشکل ہے impossible تو نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے کہ یہ ایسا کر سکے وہ میرا خیال ہے پانچ منٹ کی بات چیت کے ساتھ بلکل اس کا دھونگ جو ہوگا سوانگ جو ہوگا وہ پکڑا جائے گا لیکن جو میں نے ابھی پیچھے بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ میں آگے جا کر کروں گا امیگریشنز کے حوالے سے تو میں اپنے دوست ارنب گوسوامی صاحب سے یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھئے بھارت میں امیگریشن یا سیٹیزنشپ کے دروازے بند نہیں ہیں جب امیگریشن ہوتی ہے اب امریکہ میں ہم بھارتی جو ہیں وہ پانچ ملین کے قریب بستے ہیں یہاں کینڈا میں ایک ملین سے زیادہ بستے ہیں دنیا بھر میں ملینز اند ملینز بستے ہیں تو ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ان ملکوں میں آ کے یہاں کے ریسورسز کو کھایا ہو ہم نے یہاں کے درتی میں رہتے ہوئے یہاں پہ یہاں کی ایکانومی کو آگے بڑھایا ہے ہماری وجہ سے کینڈا امریکہ یورپ آسٹریلیا یہاں کی ایکانومی آگے چل رہی ہے یہاں بہت ساری چیزیں آگے چل رہی ہیں اگر ہمارے ہماری مین پاور بھارت سے یا ساؤٹ ایشیا سے منگلہ دیج سے ایون افغانستان اور پاکستان سے یہاں نہ آتی ان کو بھی فائدہ ہوا ہمیں بھی فائدہ ہوا آنے کا ایک بہتر زندگی ہے مگر ہم نے اس بہتر زندگی کو آگے بہتری کی طرف لے کر گئے اگرچہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے یہاں پہ ریڈی کرلیزیشن بھی کی یہاں پہ وہ کمیونل کارڈ بھی کھیلا یہاں پہ وہ والا اور پروگرس کے لیول پہ ہم کبھی بھی بوجھ نہیں بنے ہم نے اس سماج کو دیا ہے اور اس سماج کو آگے لے کر جا رہے ہیں اسی طرح دنیا بھر میں جو امیگرنٹس آتے ہیں ان کے لئے چیلنجنگ بات ہوتی ہے یا ایون ریفیجی ہوتے ہیں کہ وہ جو پہلے سے وہاں بسنے ورے لوگ ہیں ان سے بہتر کر کے دکھائیں جب وہ کام کرتے ہیں اپنے دو بازو استعمال کرتے ہیں اپنا ذہن استعمال کرتے ہیں میند کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں تو وہ سوسائٹی میں کانٹیبیوٹ کر دے ہوتے ہیں ان کو کچھ ملتا ہے تو یقینی طور پر ارنب گوھر سوامی اس بات کو ضرور سوچیں گے اور وہ سوچتے بھی ہیں لیکن جو ان کا تیسرا انگل ہے وہ اپنی جگہ پہ کنسرننگ ہے اور اس کو بھی ہم اس ڈیبیٹ میں رکھیں گے مگر اب ارنب بھی کہتے ہیں کہ اب سٹوری ختم ہو گئی بل پاس ہو چکا ہے تو میں صرف اس ایتیسے انگل کو ٹچ کرنا چاہتا تھا چونکہ یہ بھی ایک ڈیبیٹ کا حصہ ہے ارنب کے جو شوز ہیں وہ اپنی جگہ پہ اہم ہوتے ہیں مگر اس کے ساتھ جو ان کی وان آن وان ڈسکیشنز ہوتی ہے وہ میں بہت انجوائی کرتا ہوں اس لیے کہ وہ بہت سیزنڈ اور ویل انفارم جنرلسٹ ہیں تو بہرحال وہ بی اس ڈیبیٹ کا حصہ ہیں اور وہ کیوں نہ ہو ارنب کے جو کانٹروورشل جوز ہوتے ہیں ان میں سے بیشتر مجھے اچھے لگتے ہیں اور لیکن اس پر نیو یارک ٹائمز کی سٹوریز بنتی ہیں وہ بہرحال ایک وقت بھارت کے میڈیا کا ایک سٹیک ہولڈر ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ بات ہے مگر اس انگل کو بھی میں شامل کرنا چاہتا تھا آگر میں ان سب باتوں کو جو میں نے کی ان کو سمپ کرتے ہیں پرائم مینسٹر نرندہ موڈی اور وہ اس بل کے بارے میں اور اس بل کے بارے میں جو کانٹروورسی جنم لے رہی ہے اس کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں آخر میں ان کا ویڈیو کلپ دیکھی ہے ناغریت جو ہمارے مسلمان بھائی ہے اس قانون سے اس دیش کا ہندو ہے مسلمان ہے عیسائی ہے پارسی ہے بہت ہے جہن ہے جو پہلے سے بھارت کا ناغریت ہے ان کو اس سے کوئی لینہ دینا ہی نہیں ہے ان پر اس کا کوئی پرباو نہیں ہے لیکن جھوٹ بولے جا رہے بھائیو بہنے اسی طرح کی راج نیتی کے لیے ہی کانگریس اور اس کے ساتھ ہی نورٹسٹ میں بھی آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں برم پھیلائے جا رہا ہے کہ بانگلہ دیش سے بڑی سنگیہ میں لیکن پھر بھی کانگریس اور اس کے سہیوں کی دل جن کی راج نیتی گس پیچیوں کے سمرتن سے چلتی ہے وہ وہاں برم پھیلانے کا پریاد کر رہے ہیں پریمیٹسٹر نیندہ موڈی نے جو بات کی اصل میں وہ میں نے اب تک جتنی ڈیویٹ کی ہے وہ اس کو سام اپ کرتی ہے انہوں نے اس مختصر بات میں وہ ساری باتیں کر دیں جو اگر میں سام اپ کرنے کے لیے کروں گا یعنی کہ اس بل سے مسلمانوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کا تو کوئی تھریٹی نہیں ہے اور یہی بات وہ کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ نورٹھ ایسٹ میں ظاہر ہے اپوزیشن اس کو انفلیم کرنا چاہ رہی ہے اور اف کورس دنیا میں جہاں کہیں بھی ڈیموکریسی ہوتی ہے اپوزیشن اپنے اپنے کیلبر کے مطابق وہاں کی جو ہوتی ہے اس طرح کے کام کرتی ہے لیکن ہماری ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ بھارت ایک بہت بڑی ڈیموکریسی ہے دنیا کی اور اس کی جو اس وقت کی اپوزیشن ہے وہ صرف اور صرف کمیونل کارٹ پر اپنی بنیادیں رکھتے ہوئے یہ کام نہ کرے بلکہ لوجیکل چیزوں کو سمجھے اور لوجیکل ڈیبیٹ کرے گورنمنٹ کے ساتھ بہرحال یہ تو ڈیموکریسی کا ایسا ہے یہ تو ہوتا رہتا ہے ہوتا موسیقی